السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم آپ کو موصوف صفت کا تیسرا پارٹ سمجھائیں گے اور موصوف صفت کو ہم مفعول کے طور پر استعمال کرنا سیکھیں گے پچھلے سبق میں ہم نے موصوف کو فائل کے طور پر استعمال کرنا سیکھا تھا کہ موصوف صفت پر پیش کیسے آتا ہے آج ہمارا پارٹ تری ہے اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس پر زبر کیسے آ سکتا ہے مثال لے دیتے ہیں ایک اہم عربی زبان کی ہم کہہ دیتے ہیں اکل تو میں نے کھایا اتفاہ سیب اکل تو تفاہ کیا مطلب ہوا میں نے کھایا اور کیا کھایا اتفاہ سیب میں نے سیب کھایا لیکن مجھے سیب کے بارے میں بتا رہا ہے کہ سیب کیسا تھا مجھے کہنا ہے کہ میں نے میٹھا سیب کھایا میٹھا سیب کھایا میں نے کھایا میٹھا سیب اب ظاہر سی بات ہے میٹھا جو ہے وہ صفت بن گئی نا سیب کی تو ظاہر سی بات ہے ہمیں یہاں پر صفت ایڈ کرنی پڑے گی سیب کی تو میٹھے کیلئے کیا آتا ہے حلون حلون میٹھا ٹھیک ہے حلون میٹھا اب خالی یہ نہیں کہ میٹھے کیلئے حلون آتا ہے تو حلون ایڈ کر دیں گے ایسا نہیں ہوتا عربی زبان میں ہمیں اسے صفت بنانی ہے تفاہ سیب کی یعنی موصوف کی تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کو اسی کے مطابق لے کر آنا پڑے گا چار چیزوں میں ایک تو معرفہ نکرم ہے اب ظاہر سی بات ہے یہ معرفہ ہے تو چلو ہم اس کو بھی معرفہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ واحد ہے چلو یہ بھی واحد ہے کوئی دقت نہیں ہے اب اس پر جو ہے اور یہ مذکر ہے چلو یہ بھی مذکر ہے کوئی دقت نہیں ہے اب لیکن اس پر جو ہے زبر ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں بھی زبر ہی آئے گا اچھا یہ تنوین تو ختم ہی ہو جائے گی الفلام لگ گئے نا تو تنوین تو ختم ہی ہو جاتی ہے تو زبر آئے گا زیر آئے گا پیش آئے گا یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا یہ محصوف کو دیکھ کر ڈیسائیڈ ہوگا تو محصوف پر زبر ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی زبر آ جائے گا تو اکل تو تفاہ الحلوہ کیا ترجم ہو جائے گا میں نے میٹھا سیب کھایا تو اکل تو ہمارا کیا بن گیا یہ فعل بھی ہے اور فائل بھی اسی کے اندر ہے دیکھیں جو پہلا سیغہ ہوتا ہے نا اکلا ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ تو فائل الگ سے لگانا پڑتا ہے جیسے اکلا زیدن زید نے کھایا تو اس میں اکلا خالی فعل اور اس کے بعد فائل لگانا پڑتا ہے اسی طرح اکلت کے اندر بھی لگانا پڑتا ہے لیکن جو ہے اکل تو اکلتا ان کے اندر باقی جتنے سیغے ہیں ان کے اندر جو ہے آل لیڈی فائل ایڈ رہتا ہے تو اکل تو میں یہ تاز امیر جو آپ کو دکھ رہے ہیں تا ہے یہ گویا فائل ہوئے تو فعل فائل دونوں ہوئے اب فائل یہ نہیں کہ آپ اب تفاہ کو فائل بتائیں گے کیونکہ اکل تو یہ وہ سیغہ نہیں ہے پہلا والا تو جو پہلا ہوتا ہے اس میں تو فائل کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے اندر یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے سمپل انداز میں سمجھا رہا ہوں اور جو ہے باقی جو دوسرے سیغے ہیں ان میں فعل فائل آل لیڈی ایڈ رہتا ہے فائل بھی ایڈ رہتا ہے تو یہ فعل فائل ہو گیا ہمارا یہ کیا بنا اب تفاہ تفاہ پہلے بن گیا ہمارا موصوف ٹھیک ہے موصوف اور الحل ہماری صفت موصوف صفت دونوں مل کر کیا بن گیا ہے مفعول اب فائل نہیں ہے اب مفعول ہے کیونکہ فائل یہاں پر آ گیا دوسری مثال لیتے ہیں مثال کے دو پر ہم کہتے ہیں ظربتو میں نے مارا التلمیزہ طالب علم کو ٹھیک ہے ظربتو تلمیزہ میں نے طالب علم کو مارا ترکیب کیسے کریں گے ظربتو فائل ہے کہ فائل ہے ظاہر سے بات ہے فائل بھی ہے اور فائل بھی ہے پلس فائل فائل دونوں ایز میں جو تازمیر ہے کیونکہ میں نے مارا وہاں دیکھیں زید نے مارا تھا تو ظاہر سے بات ہے مارنے والا زید تھا تو فائل ہے یہاں پر ضرب تو میں ہی جب یہ ترجم ہو رہا ہے کہ میں نے مارا تو ظاہر سی بات ہے فائل بھی اسی میں ہی کہیں نہ کہیں ہوگا تو ہم دیکھ لیں کہ وہ تھا فائل ہے تو ضرب تو فائل ہو گیا تلمیدہ کیا ہو گیا یہ مفعول ہو گیا ابھی تو یہ سمپل ہے کہ میں نے طالب علم کو مارا فائل فائل مفعول لیکن ہمیں کہنا ہے کہ میں نے چھوٹے طالب علم کو مارا چھوٹے طالب علم اب ظاہر سی بات ہے چھوٹے ہمیں صفت لے کر آنی پڑے گی چھوٹے کیلئے کیا آتا ہے صغیرن ٹھیک ہے صغیرن اب ہم ایسے تھوڑے کیا صغیرن لکھ دیں گے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کیونکہ ہم اس کو موصوف کی صفت بنا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اسی کے مطابق اس کو لے کر آنا پڑے گا تو ہم کیا کریں گے اسی کو اسی کے مطابق کریں گے جیسے اس پر علف لا میں یہ معرفہ ہے تو اس کو بھی معرفہ کریں گے معرفہ کر دیں تنوین ختم ہو جائے گی ایک ہی پیش رہ جائے گا اب یہ واحد ہے مذکر رہے گا اور یہ بھی دونوں مذکر ہیں اب اس پر زبر ہے تو اس پر بھی زبر آ جائے گا یہ کیا ہو جائے کہ ذرب تو تلمیز صغیرہ میں نے چھوٹے طالب علم کو مارا اب التلمیز کیا بن جائے گا موصوف اور الصغیر کیا بن جائے گی صفت موصوف صفت دونوں مل کے پھر وہ مفعول ہی رہے تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آگایا ہوگا ایک مثال میں آپ کو اردو کی دیتا ہوں اور اس کی عربی بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں مثال کے دو پر میں کہتا ہوں ابراہیم نے توڑا ابراہیم نے بھت توڑا بھت توڑا ٹھیک ہے تو توڑنے کے لیے آتا ہے کسارہ آپ اس کو اسے بنایں گے کسارہ توڑا کس نے ابراہیم نے ابراہیم فائل ہے کسارہ ابراہیم سوری جو ہے دو چشمی ہاں سے آتا ہے عربی میں ابراہیم کیا توڑا بھت بھت توڑا السنما کسارہ ابراہیم السنما ابراہیم نے بھت توڑا لیکن جو ہے مجھے کہنا ہے بڑا بھت توڑا ابراہیم نے بڑا بھت توڑا بھت کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا ویسا بھت نہیں تھا بلکہ بڑا تھا تو زیادہ سی بات ہے بڑا ہمیں صفت کے طور پر استعمال کرنا پڑے گا بھت کی بڑے کے لئے کیا آتا ہے کبیرن تو کبیرن کیا ہم ایسے یوز کر دیں گے جسے میں نے لکھا ہے نہیں ایسے یوز نہیں کریں گے صفت بنائیں گے صفت کیلئے سب سے پہلے کیا کریں گے علیفلام ہے بھئی تو علیفلام لے کر آئیں گے ٹھیک ہے اور زبر ہے تو جیسے بعد اس پر بھی ہم زبر لے کر آئیں گے مذکر ہے تو مذکر بھی واحد ہے واحد ہے السنمال کبیرہ کسارا ابراہیم السنمال کبیرہ ابراہیم نے بڑا بود توڑا الاکبرا بھی آتا ہے الاکبرا سب سے بڑا جو سب سے بڑا بود ہوتا ہے اس کو توڑا میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے بعد میں کچھ ہومورک لکھ دیتا ہوں آپ جو ہے ان کے عربی بنائیے اور موصول صفت کے جملے بنائیے دیکھیں یہاں پر اس کے عربی بنانی ہے استاد نے سبق پڑھایا سمپل جملہ ہو جائے گا فعل فعل مفعول کا لیکن یہ ایک دم سمپل نہیں ہے یہاں پر مفعول موصول صفت ہے استاد نے آسان سبق پڑھایا آسان سبق موصول صفت ایسے یہ لے لیجئے میں نے قلم خریدا خریدنے کے لئے آتا ہے اشترا اشترا اشتری واحد کا سیغائے گا اشتریتو قلم خریدا سمپل ہے سستا قلم خریدا اب زیر سی بات ہے یہ مفعول ہے لیکن موصول صفت کے شکل میں ہے میں نے قرآن سنا ٹھیک ہے سمپل ہے لیکن میں نے قرآن کریم سنا کریم کے لئے کریم ہے جائے گا قرآن کریم یہ موصول صفت کا جملہ ہوا زید نے کھانا کھایا زید نے گرم کھانا کھایا زید نے گرم کھانا کھایا استاد نے شاگرد سے پوچھا پوچھنے کے لئے سآلہ ٹھیک ہے سالہ ڈائریکٹ یوز ہو جائے گا شاگرد پر اس میں من کی ضرورت نہیں ہے کہ شاگرد سے منت تلمیزی کا ہو تو من کی ضرورت نہیں ہے استاذ نے نیک شاگرد سے پوچھا نیک شاگرد یعنی صالح بولتے ہیں نیک کو فاطمہ نے کتاب پڑھی فاطمہ نے نئی کتاب پڑھی اس کے بعد میں آپ کو دوسرا ہومر دیتا ہوں وہ بھی آپ کو کر کے دکھانا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا ہے کہ نیچے لکھے اسما کو موصوف صفت بنا کر فائل بناو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے جیسے الستازو ہے تو ظاہر سے بات ہے ہم اس میں پچھلے سبق کی بھی تھوڑی سی پریکٹریس کر لیتے ہیں تو الستازو کو ہمیں فائل بنانا ہے جملہ بنانا ہے لیکن فائل صرف سمپل نہیں بلکہ موصوف صفت کا جملہ بنا کر فائل بنانا ہے جیسے آپ کہیں ذرابل استازو استاز نے مارا یہ تو سمپل ہو گیا ذرابل استازو ذرابل استازو ہمیں کرنا ہے کہ نیک استاز نے مارا السالحو ذرابل استازو السالحو اب یہاں پر دیکھیں السالحو پہ پیش آرہا ہے پیش کیوں کیونکہ استاز نے مارا فائل ہے تو ظاہر سے بات ہے پیش بھی آئے گا یہ پیش کی پریکٹس ہے اور یہ زبر کی پریکٹس ہے تو ایسے ہی اللہ کو فائل بنانا ہے اللہ کی صفت بھی لے کر آنی ہے اللہ کی صفت تو نیندانوے کوئی سے بھی آپ لگا سکتے ہیں الرسول کی صفت ہیں الولد کی صفت لے کر آنی ہے اور فائل بنانا ہے ان سب کو فائل بنانا ہے ان سب کو مفعول بنانا ہے جیسے القرآن ہے تو آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں قرآن پڑا الرجل آدمین القرآن قرآن اب یہ تو سمپل ہو گیا فائل مفعول لیکن مفعول کو ہمیں موصوف صفت لانا ہے تو ظاہر سے بات ہے صفت کر دیں گے القرآن القریم قرآن الرجل القرآن القریم تو یہ ہمارا جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا اگر یہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ابھی ہمارے وارسپ نمبر پر رابطہ کیجئے پہلے ہم سے پوچھیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی طرح اس میں سمجھا دیں گے تو یہ اللہ ہے الرسول والولد والبنت الامو الامو ما البنتو لڑکی یہ دونوں موانس ہیں تو ظاہر سے بات ہے ان کی جو صفت ہے یہ وہ بھی آپ کو موانس ہی لانی پڑے گے یہ ہے القتاب یہ بھی موانس ہے موانس ہے سماعی بولتے ہیں اس کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موانس کچھ موانس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی قائدہ نہیں ہوتا بس وہ اہل عرب سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ موانس ہیں تو عرض کی جو بھی صفت لائیں گے آپ وہ موانس لائیں گے عرض مقدسہ بولتے ہیں الارض المقدسہ اور الرجل کو بھی عام مفعول بنانا یہ فائل نہیں بنانا ہے ٹھیک ہے الرجل اللہ ہے اور اس کی آپ کو صفت لے کر انشاءاللہ باقی ہم اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ